بسم اللہ الرحمن الرحیم جسے رحمن الرحیم پاجوہ کر رہے تھے وزارت خزانہ کے ساتھ ایک شارٹ نوٹس پر میٹنگ ہوئی وزارت خزانہ نے آل امپلائز جنرائنس کی قیادت کو مدعو کیا اور ان سے کہا کہ ہمیں مطالبات کے حل کے لیے مزید وقت دیا جائے تو اس پر رحمن الرحیم پاجوہ نے انکار کر دیا کہ اگر آپ نے معاملات حل کرنے ہوتی تو ایک ساتھ کا تعمیر ارسا ہو چکا ہے آپ نے معاملات جکس نہ کیے اب ہم آپ کو مزید وقت نہیں دیں گے وزارت خزانہ نے وفاقی ملازمی کو یہ بھی کہا کہ آپ صرف وفاق کی بات کریں صبح کی بات کیوں کرتے ہیں اس پر رحمن الرحیم پاجوہ اور تیگل جو قیادت نے کہا کہ ہم وفاق کی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں کیونکہ وزیاد پاکستان نہ صرف وفاق بلکہ پورے پاکستان سارے جو صوبے ہیں سب کا وزیادم ہے اور وزیادم پاکستان کے ذمہ داری ہے کہ وہ وفاق اور صوبے کے ملازمی کے معاملات جکسو کریں مختصر یہ کہ وزارت خزانہ نے ایک مرتبہ پھر ملازمی کو ٹرخاو خالصی اپناتے ہوئے مزید وقت دینے کا کہا اور یہی نظر آ رہا ہے کہ وزارت خزانہ مزید ٹیلے کرے گی جس پر ملازمین میں اشتیال پیدا ہو چکا ہے رحمان الرحیم پاجوہ نے تمام وفاقی اور صوبائی ملازمین سے یہ اپیر کی ہے کہ وہ کسی کی باتوں میں خرق ازنا آئیں اور دس پروری کو باہر سرط اسلامباد پہنچیں اسلامباد پہنچ کر ہم اپنے جاریز مطالبات کے لیے وہاں پر مطالبات کی مرضیلی طے کا پناہ دلنا جاری رکھیں گے اور اس مرتبہ ہم اپنے معاملات حل کروائے بغیر واپس نہیں لوٹیں گے ناظرین اس حوال سے ہم آپ کو لمحہ برمہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے ابھی تک صورتیال جہی ہے کہ حکومت ملازمین کے معاملات کو مزید جلے کرنا چاہتی ہیں دیکھتے ہیں دس پروری کو کیا صورتیال ہوتی ہے لیز اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اللہ حافظ